صاحب نصاب ہونا قربانی کی استطاعت اور فرضیت کے لیے لازمی ہے اصل میں زکاة کے لیے تو نصاب کا پیمانہ اور میار اور کاٹ آف ویلیو رکھی گئی ہے لیکن جو قربانی ہے اس کا تعلق سونے چاندی یا کیش کی نصاب کے ساتھ نہیں ہے وہ صرف ایک مالی استطاعت ہے کیونکہ بہت دفعہ آپ بھی اس حقیقت کو محسوس کریں گی یہ کسی چاہز کے پاس سونا اور چاندی تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کے پاس کیش نہیں ہوتا یا اس کی مالی طاقت اور استطاعت اور فوڈی بلیٹی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس وقت قربانی کی طاقت رکھے تو اس کے لیے فرضیت نہیں ہے فرضیت صرف مالی استطاعت اس حوالے سے قربانی کی ہے کہ وہ شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اتنی مالی طاقت رکھتا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے اور بیک اپ اور سپورٹ ہے ایکنومکلی کہ وہ قربانی کر سکے تو یہ مالی استطاعت ہے قربانی کی اس کا کوئی تعلق سونے چاندی کی نساب کے ساتھ نہیں ہے اور رہا دوسرا معاملہ کہ کوئی کسی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے تو ظاہر ہے چونکہ یہ خرچ کی عوام مال ہے اور مالی عبادات ایک سے دوسرے تک منتقل ہونے کا تصور ہمیں شریعت میں پتا چلتا ہے اور جیسے حیات تیبہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ازواج متحرات کی طرف سے اور امت کی طرف سے یہ دو مینڈے قربان کرتے تھے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تاقید کی کہ میری وفات کے بعد میرے لئے مینڈہ قربان کرنا تو یہ کسی کے لئے زندہ فوج شدہ کے لئے کیا جا سکتا ہے